جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کا خطاب ہمارے پرائیمیس صاحب نے کیا ہے یقین کریں انہوں نے بد اخلاقی کی ساری حد عبور کر دی اگر یہ اخلاق ہمارے پاکستان میں نوجوان نسلوں کو دیا جا رہا ہے تو ہمارے مرکہ اللہ ہی حافظ ہے اور اس پہ کوئی اینکر کوئی اعلیٰ ذرفی بڑے بڑے بھاشن دینے والے لوگ ٹی وی بیٹھ کے ایک جملہ نہیں کہہ پا رہے خدا کے واسطے اس ہماری نوجوان نسل کو اس بد اخلاقی کا شکار مت کریں اللہ کا واسطہ ہے دیکھیں اگر ایک آدم مرتبہ آپ اس قسم کے بیان دے دیں تو وہ غلطی کے زمروں میں آتا ہے لیکن اگر پیٹن یہی بن جائے اگر طریقہ کاری یہی ہو جب بھی آپ بات کریں تو ایسے ہی بات کریں جب بھی آپ الفاظ کا چناؤ کریں تو ایسے ہی الفاظ کا چناؤ کریں جب بھی آپ زبان ہلائیں تو زہر آلودہ ہو جب بھی آپ اشارہ کریں تو اس کے اندر اس گراوٹ کے اناثر سامل ہو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو پھر یہ پیٹن او بیہیوئر جو ہے وہ لوگوں کو بہت زچ کرتا ہے ان کو ذنی کوفت کا شکار کرتا ہے اور یہ ایک برا رول موڈل بن جاتا ہے دیکھیں رول موڈل کے لیے اچھی ہے بری ایک آدم مثال نہیں ہوتی رول موڈل تسلسل کے ساتھ اوستن تسلسل کے ساتھ اوستن اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اچھا رول موڈل بن جائیں گے اگر آپ تسلسل کے ساتھ اوستن غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ برا رول موڈل بن جائیں گے تو آپ کی اوست ٹھیک ہونی چاہیے یہاں اوست کے مسائل ہیں کہ اوستن جب بھی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں اور اس میں اوستن اچھی بات کا انصر بہت کم ہوتا ہے گرا دوں گا پکڑ دوں گا اندر کر دوں گا نہیں چھوڑوں گا کبھی چہرے کی اوپر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں اور الفاظ یہ واپس آتے ہیں الفاظ کل کو ان پوڈیمز کی اوپر اور لوگ کھڑے ہوں گے اگر انہوں نے یہی وطیرہ اپنایا تو پھر آپ کیا کریں گے تو ایسے وطیرے نہ اپنایں جو بعد میں آپ کی پریشانی کا باعث بنے لیکن ہم تو کہہ گئے کہ تھگ گئے اب ظاہر ہے ٹی وی کی اوپر لوگوں نے تنقید کی بھی ہے لیکن آپ کے باتے ٹھیک ہے وہ رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہئے تھے سلام علیکم تلسہ کھڑاچی سے الیاس بول رہا ہوں آج اسٹیٹ بینگ نے اپنی ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس نے کہا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ہمارے ملک کے اوپر سترہ عرب ڈورا کا کرزہ اور بڑھ گیا ہے انہیں دوزار اٹھارہ کے سپٹیمبر میں انہیں انشانوے عرب تھا آج ہم پہ ایک سو تیرہ عرب کا کرزہ گیر مالکہ ہو گیا ہے انہیں دو سال میں سترہ عرب کا کرزہ بڑھ گیا ہے اور دوسری طرف ہمارے ریزر میں ون پوائنٹ ٹو بلین کا کمی ہوئی ہے تو تلسہ کسی طرح اگر یہ ملک پچھلے اور تین سال چلے گا تو مطلب یہ کہ تین سال میں پچیس عرب اور بڑھ جائے گا اور ریزر بھی نہیں رہے گا تو ہمارا کیا بنے گا ہمارا مستقبل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وضاحت فرمائیں گے شکریہ جی 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 کرزے ہمارے جو ہیں جی وہ ہم نے اس میں ٹیکنیکلی آپ کو بتایا بھی ہے تقریباً دس گیارہ بلین ڈالرز جو ہیں ہم ہر سال لے رہے ہیں اور اگر یہی ترتیب رہی تو ہم بہتر سال میں اتنے ہم نے کرزے لیے ہیں بہتر سال میں اتنے کرزے لیے ہیں اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہم دو تین سالوں مزید کرزے لیں گے پھر جو آپ کرزے لیتے ہیں جب آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہیں اس کے ذریعے ذریعے موادلہ کماتے ہیں آپ کی ایکانومی جہاں وہ گروہ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی پروڈکشن لیول بڑھ رہی ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر گروہ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے مارکٹس موجود ہوتی ہیں آپ نے ایک سٹیٹیٹی بنائی ہوتی ہے یعنی آپ کی معیشت کا پہیہ گھوم رہا ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی معیشت کا پہیہ نہیں گھومے گا اگلے ڈیڑھ دو سال بہت مشکل کے ہیں تو جب دو ہزار پچیس میں ہم پانچ پرسنٹ جیڈی پی گروہ ریٹ پر آئی ایم ایف کے مطابق ہوں گے تو اس وقت یہ بیلینز آف ڈالرز کردے جو ہیں وہ ڈیو ہو رہے ہوں گے لمب سم کے اندر چائنیز انکلوڈڈ تو ڈیڑھ دو سال میں تو کوئی کرشمہ نہیں ہوتا دنیا کی بہترین معیشت بھی جو ہے جس نے بڑا زبردست کام کیا اس کو ایک جنریشن چاہیے تو بیس سال کا سائیکل چاہیے ہوتا ہے کنسسٹنٹی پرفارم کرنے کا تاکہ آپ کی معیشت جو ہے اس لیول پر پہنچے کہ آپ کرزے اپنے واپس بھی کرتے رہیں اور مزید کرزے نہ لیں تو کرزوں کی بھرمار ہے اور یہ کرزے وہ نہیں ہیں جو پرانے لیے ہوئے کرزوں کو واپس لینے کیلئے لیے جا رہے ہیں یہ کرزے وہ ہیں جس کے ذریعے آپ ملک چلا رہے ہیں تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ پرانے کرزے لتے سنتے ہون واپس کرنا پہ رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے پرانے کرزوں سے کہیں زیادہ آپ کرزے لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے معیشت چلانی ہے کیونکہ اس معیشت کا پہیا جو ہے وہ فریز ہو گیا سکریچنگ ہالٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ چلاتی ہوئے بریکیں نہیں لگ جاتے یہ یک دم یہ وہ والی بریکیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں سو ٹف اکنومک ٹائمز آئیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی مشکل ہے اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے لوگوں کی زنگیوں پر پڑتا ہے سردل صاحب جو ابھی یہ نواز شریف نے ریسنٹلی گجنا مالا کے دلسہ میں جو اپنے تقریر کی ہے اور جیسے نواز شریف صاحب نے سب کے نام لی ہیں سر آپ کا کوئی اس کے کوئی اس کے ڈیٹیل اس کے مطلق آپ کی کوئی اپنی رائے نہیں ابھی تک آئی سر کوئی اس کے پر تھوڑی روشنی ڈالیں تو اس طرح سے کھل کے جس طرح سے منہوں نے گریز سے باہر نکل نکل کے چھکے مارے ہیں سر سر کچھ تو بتائیں تھوڑا سا تھوڑے اس پر روشنی تو ڈالیں یہ کیا ہوا کیسے ہوا سر بہت شکریہ گجنا مالا کی تقریر پر نکل کے چھکے لگائے بعض جگہوں پر آپ کو نواز شیف جو ہیں وہ ایک ٹیپیکل جس کو کہتے ہیں نا میورک لیڈر جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے اس کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بعضوں پر آپ کو وہ ایک پرڈیکٹیبل ریڈر یعنی جس کے بارے میں آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کیا کرے گا اس کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ جو انہوں نے کریز سے نکل کر باہر چھکا لگایا وہ ایک ہی مرتبہ انہوں نے ہٹ کیا ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو پر واپس نہیں آئے لیکن اپنی پارٹی کے لیے انہوں نے ایک ایسی ریڈ لائن کروس کروا دی ہے نفسی طور پر جو ان کی پارٹی نہیں کروس کر پا رہی تھی بہت دیر سے یہ ریڈ لائن کروس کرنی چاہیے تھی سیاسی طور پر سٹریٹیجی کے طور پر یعنی یہ کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے یہ سٹریٹیجی کی ڈیبیٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں جو نتائج نکلیں گے یا نواز شریف اس لائن کو کتنی مرتبہ دہراتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا لیکن گجرانوالہ جو ہے ان کے سیاسی کیریئر میں اور پی ایم ایل این کی موجودہ سیاست کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اچھا ٹرننگ پوائنٹ کا یہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے ایک ہی ٹرننگ پوائنٹ اور بھی ٹرننگ پوائنٹ بھی آ جاتے ہیں جب بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں تو پھر آپ یو ٹرن لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کو موڈیفائی کریں کی پی ایم ایل این آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں موڈیفائی کریں کی پی ڈی ایم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے پی پل پارٹی از ا کامپننٹ اف پی ڈی ایم انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا مولانا فضل رمان نے اس کو موڈیفائی کیا انہوں نے اپ الیکشنز کی بات کی ہے اور پی ایم ایل این کی طرف سے دوبارہ یہ بات نہیں دہرائی گئی تو وہ ایک ہی چکہ تھا چھکے نہیں مار رہے وہ ایک ہی چکہ تھا اسلام علیکم دلد بھائی سار میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی کراچی میں افیئر کٹی گئی اس میں بھی پی ٹی ای کے لوگ اور جو ابھی اس سے پہلے کٹی گئی اس میں بھی پی ٹی ای کے لوگ کیا پی ٹی ای کے علاوہ کوئی اور لوگ کیوں نہیں ہوتے اس میں اسلام علیکم تلت صاحب محترم آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ گرفتاری جو کراچی میں کی یہ ہے کیا ضروری تھا کہ ایک مجرم سے ہی اس کے پرچار درد کروانا تھا جیسے کہ لاہور میں کروایا یہ دونوں سوالوں کو اگر ابھی اکٹھا کر لیں تو یہ کمال بات ہے کہ واردات کرنے کے طریقے بھی جو ہیں وہ بھی کافی ناقص ہیں اگر آپ نے واردات کرنی ہے تو واردات کرنے کی بھی آداب ہے کوئی واردات تو کام کی کریں اگر دعو مارنا ہے تو دعو تو کوئی ٹھیک ماریں اگر آپ نے ایف آئی آر درج کرانی ہے تو کسی سنجیدہ شہری سے ایف آئی آر درج کروانے بھائی لیکن جلدی میں جو کام ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور پھر مجھ سے مجھے بہت حیرانی ہے کہ ایک ہی پیٹن ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس امرجنسی میں نمبر آپ نے ڈائل کرنے ہو گئے ہیں کس کو ڈائل کریں تو جو آپ نے وان کیو پر نمبر لکھا اس کو ڈائل کر دیتا ہے میرے خواب میں دس نمبر جو امرجنسی میں اپنے ایف آئی آر ہیں درج کروانے والے بندوں کی رکھی ہوئے ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں ایک ہی قسم کے بندے ہیں اور اس وجہ سے ہیں کہ یہ بندے کمپرمائز جو نا ان کا کوئی لینا دینا ہے نہیں ان کے اپنے ریکارڈز ہیں تو وہ ان کا تو یہ انٹرسٹ ہے کہ میں کوئی محبے وطن بن رہا ہے اور کوئی جو ہے قائد عظم کے مزار کا محافظ بن گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر میں ہم ایسا کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا پولیس کے ساتھ رابطہ بہتر ہو جائے گا اور ہمارے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے ادھر سے آپ قائد عظم کے مزار کی تحفظ کی بات کر رہے ہیں اور اگلے مرتبہ آپ کی عدالت کے اندر پیشی ہو رہی ہے آپ زمانت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے تو واردات کے بھونڈے پن کیوں پر ہنسی آتی ہے پہلے جو وارداتیں بھی تھوڑی سی کمال کی ہوتی تھی اب ایسی بھونڈی وارداتیں ہوتی ہیں یہ جو سندھ کے اندر کیا اگر آپ نے کہ آپ نے سندھر کو پکڑنا تھا کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں باہر آ جائیں گے کیا آپ کا خیال تھا کہ آئی جی اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے افسر ہیں وہ بات نہیں کریں گے باہر آ کے آپ کا کیا خیال تھا کہ اس معاملے کا پتا نہیں چلے گا یا سندھ حکومت اس کو حضم کر جائے بطب کیا سوچ کے ایک کام کیا تھا اس طریقے سے ایف آئی آرز درج کروا رہے ہیں تو کیا سوچ کے ایف آئی آرز درج کروا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے بڑے اچھے ورکرز موجود ہیں اور میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ میں پی ٹی آئی کے جو پارٹی ورکرز ہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں میرے ابھی بڑے اچھے دوست ہیں نظریاتی طور پر وہ ابھی بھی کمیٹڈ ہیں حالات نے ان کو بیسے کافی میلو ڈاؤن اپ کر دیا ہے تو اب وہ جو بہت زیادہ اور کمیٹڈ بھی تھے وہ اب تھوڑا سا سر جگھا کے چلتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہے لیکن کمیٹڈ صاف لوگ ہیں اور واقعتاً اگر یہ اتنے بڑے قومی سلامتی کے اور قومی نظریے کے اتنے بڑے ایشوز ہیں تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کام کروائیں لیکن ایسے لوگ کام نہیں کریں چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا نہ ہو پی ٹی آئی کا چاہے بہت بڑا جیالہ ہو پی ٹی آئی کا چیتا ہو پی ٹی آئی کا یا جو بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لئے وہ ہو وہ یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ واردات بڑی حل کی ہے تو ایسے ہی لوگ ان کو ملیں گے